سب کو جلدی جلدی کہا کہ اصل میں میں آگے کہیں میں نے ٹائم ساڑھے گیارہ کا دیا واپ میں یہاں ساڑھے دس پجے اسی لیے پہنچی تھی کہ ٹائم سے ختم کر کے اگلی جگہ بھی پہنچنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے میں معذرت کرتی ہوں کہ سب کی تقریریں میں نے کم کروا دی لیکن جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں بارک بار پیش کرنا چاہتی ہوں کینگ ایڈویڈ میڈیکل یوریورسٹی پروفیسر اسد اسلم کو ان کی ساری ٹیم کو کہ انہوں نے جو کارنامے دکھائیں ہیں شاید ان کی مثال تاریخ میں نہیں ہے بیس سال کے عرصے کے اندر اتنا زیادہ کمپریش کرنا اتنے لوگوں کو سہولتیں دینا میں ان کی اور ان کی ٹیم کی تہہ دل سے مشکور ہوں یہ ہمیشہ وہی انسان دنیا میں یاد رہ جاتے ہیں جو اپنی ذات سے نکل کے اور اپنی بسات سے بڑھ کے کام کریں اور یہ ایکسپیرینس تو میں نے کوویٹ کے دورانیاں میں کیا اسد اسلام کو رات تین بجے بھی میں فون کروں تو فون اٹھاتے تھے اور مجھے تنی تسلی ہوتی تھی جب میں ان سے کہتی تھی کہ مریض آرہے ہیں انہوں نے کہا آپ بکل فکر نہ کریں آپ بھیج دیں اور میں وہ اسپطال جو تھا that was actually the center which looked after more than 430 patients in one night i'm extremely grateful to them i'm extremely grateful to all the ngos sitting here who have been contributing you have played an excellent role that's what the non-governmental organizations are for basically to support the government جہاں تک گرمنٹ کا تعلق ہے میں پوری آپ کو تسلی دیتی ہوں ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ صحت کی اوپر ہے اور صحت کی سہولتوں پہ ہے آئی کا جہاں تک تعلق ہے یہ بین آئی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تنی بڑی نعمت ہے اس کے لئے ہم جتنی محنت کریں کم ہے اور میں پوری تسلی سے ایک عبداری ہوں کیونکہ ڈاکٹر اسد اسلام ان کی ساری ٹیم اور جہاں جہاں آئی میں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے میں ان کے ساتھ ہر طریقے سے حکومت کی طرف سے ہم ہر طریقے سے ہلپ کریں گے کولیبریٹ کریں گے تاکہ آپ بہتر سے بہتر سہولت جو ہے وہ غریب آدنی تک پہنچائیں امیر انسان تو پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں غریبوں کا مسئلہ بنا وہاں اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ غربت کی سطح جو ہے وہ تقریباً چالیس فیصد ہے پتک پٹکلی ہمارے دہی علاقوں کے اندر اور جس طریقے سے انہوں نے کام کر کے دہی علاقوں کے اندر یہ سہولت دی ہے کیونکہ اسی محنت سے آپ کام کرتے رہیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب جو آپ کی خواب ہے جو آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بلائننس کو خاص طور پر جو پروینٹیو بلائننس کو کسی طریقے سے ہم مکمل طور پر ختم کر دیں انشاءاللہ وہ خواب پورا ہوتا ہے آپ خواب دیکھتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اللہ اس کا صلح دیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں تو ہم اکٹھی دیکھ ہی رہے ہیں میں آپ سب کو دوبارہ مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جن کو بینائی کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ ایک یکجہیتی کا دن ہوتا ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے فکر مند ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لئے سہولتیں پیدا کریں جس سے آپ لوگوں کا علاج بہتر سے بہتر ہو آخر میں میں سب لوگوں کو جس کمرے میں بیٹھے ہیں ان کو یہ ریکویسٹ ہوئی میں ماس جو ہے نا جس طریقے سے میں میں پہنے لگی ہوں میر بانی کر کے ایسے پہنا کریں اور تھوڑی اور تھوڑی کے ساتھ لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے it is not actually وہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک انپڑا آدمی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں ہلمٹ لے کے نا اور موٹر سائیکل پہ پڑا چلا رہا ہوتا ہے میں نے ایک دن میں پلسالہ نظر آیا تھا سرطے میں پانا ہوگا وہ اللہ کام نہ کرنا توڑی میر بانی this is to protect yourself اس لیے تھوڑی کے ساتھ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کو نیچے اوپر گھشیٹ دیں جب آپ رہیں گے تو یہ آپ انفیکشن پھیلا سکتے ہیں اور آپ کو دوبارہ مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت بہت پیربانی پاکستان پائن دھپا مجھے ازادی بھی سکتے ہیں اور آپ کو دوبارہ مجھے ازادی بھی